السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حالت جنابت میں ناخون اور بال کاٹنے کا کیا حکم ہے تو اس کو جواب یہ ہے کہ اس بارے میں فقہ گرام نے لکھا ہے کہ غسل جنابت سے پہلے ناخون اور بال کاٹنا مغروح ہے ہاں اس کی ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی غسل کرنے سے پہلے ناخونوں کو ہاتھ کو اچھے سے دھو لے اور پانی سے اچھے سے صافائے کر لے اور اس کے بعد بات پاٹ لے مغروح لکھا ہے ایک دوسرا سوال یہ گھیجا گیا ہے کہ عام طور پر عورتیں گھروں میں ایک کام یہ کرتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں وہ مسلح کا کنارہ موڑ دیتی ہے جائے نماز کا تو کیا اس طرح موڑنا اور درست ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر جائے نماز کو کنا نہ موڑے تو شیطان نماز پڑھتا ہے تو بھائی اس کے جواب یہ ہے اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو جنت میں نہ ہوتا اسے سجدہ نہیں کرنا تھا اسے نماز سجدہ نہیں کرنا تھا تب ہی تو جنت سے اس کو باہر نکال گیا ہے اور یہ تمام کے تمام خرافات ہیں شریعت مدین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں کوئی آدمی اپنی موڑنا چاہتا ہے تو موڑ لے ہمنا نہیں کر رہے لیکن یہ سوچنا کہ شیطان جننات اس میں نماز پڑھتے ہیں اگر نہیں موڑا تو گناہ ملے گا یہ غلط ہے ایک بھائی نے جوالہ پر سے پوچھا ہے کہ کیا معزن کے لئے تکبیر پڑھنا ضروری ہے جی بھائی یہ اس کا حق ہے معزن کا کوئی آدمی معزن کی اجازت کے بغیر اگر مستقل مسجد میں معزن ہیں تو کوئی تکبیر نہ پڑھے یہی بہتر ہے معلوم اجازت کے بارے میں تکبیر پڑھے اور اگر مستقل معزن نہیں ہے کوئی بھی اجازت پڑھ دیتا ہے تو کوئی بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے ایک سوالی پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب ایک بات بتائیے کہ اگر اجازت سے پہلے ہم نے بھولے سے دھوکے سے سنت پڑھ لی اور بعد میں یاد آیا ہے یہ بعد میں پتا چلا کہ اجازت ابھی ہوئی نہیں ہے تو کیا ہمیں سنت اجازت کے بات پڑھنے پڑھے گی تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ سنتیں اگر وقت ہو چکا ہے ازان نہیں ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے سنت پڑھ لیے آپ کی سنت ہو گئی ہے اور ازان کے بعد میں آپ کو سنت لوٹانی نہیں ہے ایک ساتھ پوچھتے ہیں کہ وقت ہونے کے بعد میں ازان اگر نہیں ہوئی تو کیا ہم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سفر میں جانا ہوتا ہے یا کوئی اور کام ہوتا ہے ازان نہیں ہوئی ازان کے بعد پھر پندہ بیسمت نماز جماعت کا وقت ہوئے اور ہمیں تقاضہ ہے تو ہم کیا فرض پڑھ کے جا سکتے جی ہاں اگر ازان نہیں ہوئی اور وقت ہو گیا ہے تو آپ فرض پڑھ کے جا سکتے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایک شخص زہر کی نماز پڑھنے آئے اور زہر کی نماز پڑھتے ہوئے فارغ روگر نماز سے وہ سوچنے لگا کہ چھلی یار مجھے اثر میں سفر میں جانا ہے فرصت نہیں ملے لیکن میں اثر کی نمازیں وڑھ لیتا ہوں تو مجھے آپ بتلائیے کیا اس کی اثر کی نماز ہو جائے گی تو آپ کی جواب بے شک یہ ہی ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے اثر کا وقت ہوا نہیں تو ازان یہ شرط نہیں ہے ازان سنت ہے اگر وقت ہو چکا ہے تو آپ فرض ادا کر سکتے ہیں آپ کو ٹرین چھوڑنے کا آپ کو ڈر ہے یا آپ کی فلیٹ ہے یا آپ کو کوئی جانا ہے سفر کرنا ہے اور وقت تو ہو چکا ہے ازان نہیں ہوگی تو بے شک آپ اپنی نماز پڑھ کر سنت پڑھ کر سفر مچ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے ایک سا آپ پوچھتے ہیں کہ جی غسل کے بعد میں کیا اگر نماز کے لیے دوبارہ غزو کرنا پڑے گا تو بھائی پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غسل سے پہلے غزو کے فرض کتنے ہیں غزو کے فرض چار ہے نمبر ایک مودھ ہونا نمبر دو کون جو تک ہاتھ دھونا نمبر تیم چوتھائے سر کا مسا کرنا نمبر چار پیار دھونا اب مجھے بتلائی جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کرنے میں کیا ہاتھ دھولے یا نہیں چہرہ دھولا یا نہیں پیٹ دھولے یا نہیں دھولے اور چوتھائے سر کا مسا کرنا یہاں تو کورا سر دھول چکا ہے اچھے سے کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی آدمی نے غسل کر لیا غسل بڑا غزو ہے اگر کوئی غسل کر چکا ہے تو وہ اس سے اس کے حضور اٹومیٹی ہو چکا ہے وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی